سٹاپ بائی صاحب سٹاپ ویڈیو کو آگے فرونڈ مت کیجئے اگر آپ میرے سٹور سے کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے میرے یہ چار باتیں غور سے سنیے سب سے پہلی بات آپ دنیا کے ہر دکان چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کا یہ اعتماد کبھی بھی خراب نہیں کروں گا اور انشاءاللہ فیوچر میں میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ سٹور ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ میں نے کچھ خاص لوگوں کے لیے بنایا ہے اگر آپ اس لیے میرے سٹور پر آئے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کوئی سستی چیز مل جائے گی تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ آپ غلط جگہ پر آئے ہیں لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سو دو سو روپے چیز مہنگی ہو لیکن کوالیٹی اچھی مل جائے پرمیم کوالیٹی مل جائے تو میرے بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ میرے صحیح کسٹمر ہیں تیسری بات پاکستان میں کوئی بھی دکاندار استعمال شدہ چیز واپس نہیں کرتا میں کرتا ہوں میں استعمال شدہ چیز بھی واپس کرتا ہوں فار اگزامپل میں آپ کو اپنا یہ شہد سینڈ کرتا ہوں آپ اسے ایک بار جی بر کے ناشتہ کیجئے ویسی زیادہ مت کہی ہے کیونکہ میں ملک ریاض نہیں ہوں لیکن آپ اسے ایک بار جی بر کے ناشتہ کیجئے اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کے اوپر ڈککن ٹائٹ کیجئے اور مجھے واپس کیجئے میں آپ کو آپ کا پورا پیمنٹ واپس کر دوں گا میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیوں واپس کر رہے ہوں میں آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کروں گا ٹھیک ہے جنب اور اگر آپ چیز واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کمپلین ہے تو یہ میرا وارس اپ نمبر ہے اس پر مجھے وائس میسج کیجئے اور انشاءاللہ میں آپ کا شکایت چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ حل کروں گا اور مستقبل میں آپ کو کبھی بھی شکایت کرنے کا موقع نہیں دوں گا تو کل میں لاکر بات یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے قریبی رشتہ دار کی اوپر اعتماد کرتے ہیں اپنے دوستوں کی اوپر اعتماد کرتے ہیں تو مجھے بھی اپنا قریبی رشتہ دار سمجھ لیجئے اپنا بائی سمجھ لیجئے اور میرے سٹور سے بغیر کسی خوف کسی شک کے اپنا شاپنگ کیجئے چوتھی بات آپ میرے سٹور سے کچھ بھی صرف ایک منٹ میں خرید سکتے ہیں آپ نے صرف دو سٹپ لینے ہیں سب سے پہلا سٹپ آپ اپنا پیمنٹ مجھے ٹرانسفر کیجئے یہ ہے میرا جیس کیش یہ ہے میرا ایزی پیسہ نمبر دوست را سٹپ یہ ہے کہ اپنا نام مکمل ایڈریس اور فون نمبر مجھے سینڈ کیجئے انشاءاللہ بہتر گھنٹی کے اندر اندر آپ کو آپ کا شپمنٹ مل جائے گا لیکن یہ جو بہتر گھنٹی میں کہہ رہا ہوں یہ نائنٹی پرسنٹ ہے کبھی کبھار ایک دو دن لیڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھار موٹر ویب بند ہوتا ہے فوق کے وجہ سے کبھی اسی احتجاج کے وجہ سے فلائٹس بھی ڈیلے ہوتے ہیں تو میرے بھائی اس کے لیے پہلے سے معذرت پا ہوں باقی نائنٹی پرسنٹ انشاءاللہ آپ کو بہتر گھنٹے کے اندر اندر ملے گا اب میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کیا چیز بیچتا ہوں اور اس کی کوالیٹی کیا ہے ویسے اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے کم ہے تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو آسان کر دیتا ہوں شہد کے لیے ویڈیو یہاں سے سٹارٹ کیجئے بلیک ٹی اور گرین ٹی کے لیے ویڈیو یہاں سے سٹارٹ کیجئے سالہ جیت کے لیے یہاں سے سٹارٹ کیجئے زافران کے لیے یہاں سے سٹارٹ کیجئے اور دیسی گی کے لیے یہاں سے سٹارٹ کیجئے ابھی آپ کے لیے کافی آسان ہوا نا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہد کے میرے بھائی شہد کے بارے میں آج تک آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے نا اسے بول جائیے آپ نے شہد کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کی میموری کارڈ میں ہے اسے فارمیٹ کیجئے اور میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ بلکل ایک ننگا سچ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اسی دنیا میں کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تو میں آپ کی ساری غلط فہمی شہد کی بارے میں جتنی بھی ہے وہ سارے کے سارے رفع کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں سب سے بڑی غلط فہمی جو لوگوں کو ہے شہد کے بارے میں وہ بڑی مکی اور چھوٹی مکی کا ہے یہ چھوٹی مکی اور بڑی مکی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سایک ایک ایک زیمبل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں پرانے زمانے میں ہمارے اباؤ اجداد ایک گائے پالتی تھی اس کا دودھ کتنا ہوتا تھا ایک ٹائم میں وہ کتنا دودھ دیتی تھی زیادہ سے زیادہ پانچ کلو چار کلو اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا تھا نا آج کل ساہی وال کے گائے آ چکی ہیں وہ ایک ٹائم میں دس کلو دودھ دیتی ہیں تو آپ مجھے بتایا ہے کہ وہ جو پرانے گائی تھی اور آج کے گائے میں ساہی وال والے گائے میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی چارکہ کے دودھ بناتے تھی اور یہ بھی چارکہ کے دودھ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی فرق چھوٹی مکی اور بڑی مکی میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہد چھوٹی مکی کا ہے یا بڑی مکی کا دوسری جو غلط فہمی ہے لوگوں کو وہ جنگلی مکی اور فارمنگ کی مکی میں ہے میرے بھائی ان دونوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے توڑا بہت ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہے مثال کے طور پر وہی گائی والا مثال میں دوں گا کہ گائی کو آپ گھر پر پالتے ہیں دودھ دیتی ہیں آپ کو اور دوسری جو ہے نا وہ باہر جاتی ہے گاسپوس کا کہ آپ کو دودھ اس سے ملتا ہے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تیسری غلط فہمی یہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم جو فارمنگ کی مکی ہے ہم اس کو چینے کلاتے ہیں اور لوگ مجھ سے پوچھتی بھی ہیں یہ یا بھائی کیا یہ سچ ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے پوری دنیا کلاتی ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ اسٹریلیا میں ہو ایشیا جنوبی ایشیا دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو اگر فارمنگ کی مکی ہے تو اس کو چینے کلایا جاتا ہے لیکن پوری بات سن لیجئے کہ ہم کیوں کلاتے ہیں مکی جو شہد بناتی ہے وہ یہ سوچ کر نہیں بناتی کہ میں یہ جو شہد بنا رہا ہوں اس سے حاجی صاحب ناشتہ کرے گا اس سے چودری صاحب ناشتہ کرے گا اس سے یہیہ خان ناشتہ کرے گا وہ یہ سوچ کر نہیں بناتی وہ یہ سوچ کر بناتی ہے کہ جب میرے اوپر سخت ٹائم آئے گا باہر پول نہیں ہوں گے تو میں کیا کہوں گا اپنا یہی شہد کہوں گا مکی یہ سوچ کر شہد بناتی ہے اب جب اس نے شہد بنایا تو وہ شہد ہم نے اٹھا لیا بوٹل میں ڈال کے آپ تک پہنچایا آپ نے اس سے ناشتہ کیا اب مکی کی اوپر سخت ٹائم آیا باہر پول نہیں ہے سربائیول کے لیے وہ کیا کہے گے تو ہم مکی کو زندہ رکھنے کے لیے اب اس کے پاس تو شہد نہیں ہے اس نے جو شہد بنایا تھا وہ تو ہم نے حاصل کر لیا ہم انسان ہیں توڑا بہت ظلم تو کرتے ہیں تو وہ شہد سارا کا سارا ہم نے اٹھا لیا اس سے تو وہ کیا کہے گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے چینی کلاتے ہیں چینی کا سیرپ کلائے جاتا ہے اس کو تاکہ وہ زندہ رہ سکے سربائیول کے لیے اور ایک مہینہ دو مہینہ کلاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم کوئی پول نہیں ہوتا مطلب باہر سارا کا سارا خضا ہوتا ہے کہیں پر بھی پول نہیں ملتا تو اس کو سربائیول کے لیے کلائے جاتا ہے جب وہ پولوں کا موسم آتا ہے واپس اس باکس کو صاف کرتے ہیں وہ مکی اڑتی ہے پول کی اوپر اور پول سے شہد حاصل کرتے ہیں اور اپنے چتے میں اس کو بناتی ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم چینی کلاتے ہیں اس لیے کلاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ تو ہم نکالیا زندہ رہ سکے اس لیے ہم اس کو چینی کلاتے ہیں مکی کو اگر آپ سو روپے کے چینے دیتے ہیں تو وہ آپ کو دس روپے کا شہد بھی نہیں دے سکتا تو آپ مجھے بتاؤ یار دنیا کا کون بے عقوف ہوگا جو مکی کو سو روپے کے چینے کلائے اور اسے پھر دس روپے کے شہد حاصل کرے تو کل ملا کر بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم مکی کو چینے کلاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکے اس لیے نہیں کلاتے کہ وہ ہمیں شہد بنا کر دے چوتی غلط تہمی لوگوں کو یہ ہے اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں یا بھائی مجھے کوئی اچھی کوالیٹی کا شہد سند کرو میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو میرے بھائی شہد سے وزن کم نہیں ہوتا اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو کاربو ہائیڈریٹس کو کم کرنا ہے اس کو یوز نہیں کرنا میٹی چیز کو کم کرنا ہے تب ہی آپ کو وزن کم ہوگا شہد سے وزن کم نہیں ہوتا یہ دو نمبر ڈائیٹیشن یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے ڈاکٹر برگ کو سرچ کیجئے آپ کو صحیح معلومات مل جائیں گے تو کل میں لاکر باتیں ہیں میرے بھائی کہ شہد سے وزن کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا الرجی کیلئے فائدہ مند ہے میدے کیلئے بہت اچھی چیز ہے سکن کیلئے بہت اچھی چیز ہے لیکن اس سے وزن کم نہیں ہوتا پانچ بھی غلط فہمی وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے اکثر میسیج کرتے ہیں یہیہ بھائی پلیز مجھے کوئی اچھی کوالٹی کا شہد سینڈ کرو میرے ماں جی بیمار ہے شوگر کی بیمار ہے میں نے اس کو دینا ہے والیس صاحب بیمار ہے شوگر کا میں نے اس کو دینا ہے تو میرے بھائی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم شوگر کی بیمار کو شہد دے سکتے ہیں شوگر کی بیمار کی اوپر اللہ تعالیٰ کا ہر میٹا چیز اللہ تعالیٰ کا جو بھی نعمت ہے اور اس میں مٹا سے وہ بند ہے وہ شہد نہیں کہا سکتی تو میں اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے لوگوں کو غلط سلا نہیں دوں گا شوگر کا بیمار شہد کبھی بھی نہیں کہا سکتا آپ کسی اچھی ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا ٹھیک ہے ہاں اگر ایک شوگر کا بیمار ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بدپریزی کرتا ہوں فار اگزمپل میں چائے میں اپنے لئے چینے ڈالتا ہوں تو اس کے لئے اچھا آفشن یہ ہے کہ وہ پھر شہد ہی یوز کرے ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ایک شوگر کا بیمار بدپریزی کرتا ہے اور وہ چینے بھی کبھی کبھار یوز کرتا ہے تو چینے کا نعمل بدل پھر شہد ہے پھر وہ شہد یوز کرے لیکن اگر ایک شوگر کا بیمار یہ سوچتا ہے کہ شہد سے میرا شوگر ٹھیک ہو جائے گا یا میرا شوگر نہیں بڑھے گا تو یہ اس کے غلط فہمی ہے کبھی بھی یوز نہ کیجئے چٹی غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ جو شہد جمتا ہے وہ نقلی ہے جو شہد نہیں جمتا وہ اصلی ہے میرے بھائی یہ بالکل غلط سوچ ہے آپ کی شہد کی کئی قسمیں ہیں کچھ جمتے ہیں کچھ نہیں جمتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو ہے پلوسا کا شہد ہے پلائی جس کو کہا جاتا ہے اس کا شہد جمتا ہے کینو کا شہد جمتا ہے شٹالا کا شہد جمتا ہے الائچی کا شہد جمتا ہے بیکڑ کا جمتا ہے دنیا کا کوئی بھی شہد وہ جمتا ہے ماں سوائے ایک پول کے وہ ہے بیری کا شہد بیری کا شہد 99% نہیں جمتا تو یہ بھی بھول جائیے کہ نقلی شہد ہوتا ہے وہ جمتا ہے اور اصلی ہوتا ہے وہ نہیں جمتا ہے یہ پول پول کے بات ہے کچھ پول جم جاتے ہیں کچھ پول نہیں جمتے اب فور اگزامپل میں آپ کو شہد سند کرتا ہوں یہ پلائی کا شہد ہے اور آپ نے گھر میں کسی ٹنڈی جگہ پر رکھ دیا نیچی والے جگہ پر رکھ دیا تو یہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ جم جائے گا یہ شہد ہے نا یہ بلکل اس طرح دیسی گی کی طرح بن جائے گا بلکل یہ دیسی گی جس طرح ہے اس طرح بن جائے گا تو ابھی آپ پوچھیں گے پھر اس کا کیا کرنا ہے جمع ہوا شہد کا کیا کرنا ہے تو میرے بھائی اس کے دو طریقے ہیں پہلے طریقہ اس کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ یہ جمع ہوا شہد آپ بریٹ کی اوپر لگا لیں اور کھائیں چینی کے طور پر یوز کیجئے چائے میں یوز کیجئے زبردست پوری یورپ میں یہی یوز کیا جاتا ہے یہ جمع ہوا شہد وہاں پر مہنگا بکھتا ہے لیکن یہاں پر جو شہد جم جائے لوگ اس کو نقلی کہتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو جمع ہوا شہد ہے اس کو آپ گرم پانی میں رکھئے اس طرح اس کو گرم پانی میں ڈبو کے رکھئے اور زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ یہ پلاسٹک کا بوٹل ہے یہ پر گل جائے گا تھوڑا سا گرم پانی ہو اس میں رکھ دیجئے ایک گھنٹے میں یہ اپنے اصلی حالت میں آ جائے گا واپس شہد بن جائے گا اس طرح لیکن یہ طریقہ میں ریکومنڈ نہیں کرتا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس کو گرم پانی میں رکھتے ہیں تو کبھی کبھار اس میں پلاسٹک بھی پر گل جاتا ہے جو کہ صحت کے لئے نقصان دے ہیں تو اگر آپ کے پاس شہد آیا وہ جم گیا تو جمع ہوا یوز کیجئے اس کو پگلائیے مت لیکن اگر آپ اس کو پگلانا چاہتے ہیں تو پگل بھی سکتا ہے واپس اپنی اصلی حالت میں بھی آ سکتا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ساتوی غلط فہمی خیر یہ غلط فہمی تھی نہیں ہے لیکن لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں یہ بھائی سب سے اچھا شہد کونسا ہے میں نہیں خریدنا ہے میرے بھائی شہد سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مکی بناتی ہیں پول اسے بناتی ہیں اور ہر پول کا اپنا اپنا فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ مت سوچئے کہ یہ پلائی کا شہد ہے پندرہ سو روپے کا ہے تو یہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی اور یہ بیری کا شہد ہے تلٹی فائف ہنڈڈڈ کا ہے اس کے کوالٹی بہت اچھی ہوگی یہ آپ کے غلط فہمی ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تھوڑا بہت ہوگا ہر پول کا اپنا تاثیر ہے وہ الگ بات ہے لیکن کوئی خاص فرق اس میں نہیں ہے پھر آپ کہیں گے اس کی پرائیز میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے یہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ پینتی سو کا ہے تو اس کے وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پلائی کا شہد ہے اس کا پیداوار بہت زیادہ ہے پلائی کا پول پاکستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ بیری کا پول ہے یہ بہت کم جگہ پر پایا جاتا ہے نایاب ہے تو اس وجہ سے یہ مہنگا ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا کیل ہے دوسری بات دوسری بات ہے کہ یہ جو بیری کا شہد ہے پاکستان کا یہ پوری دنیا میں نمبر ون ہے پوری دنیا میں پوری عرب کنٹریز میں یہی یوز کیا جاتا ہے عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو جب عرب ریال دیتے ہیں مطلب اچھے پیسے دیتے ہیں تو یہ پاکستان میں کون بیشتا ہے ظاہر سی بات ہے سارا کا سارا ایکسپورٹ کوالیٹی مال ہے اور جو ایکسپورٹ کوالیٹی مال ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے بس یہ فرق اور کوئی فرق نہیں ہے تو ابھی آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ مجھے کون سا لینا چاہیے تو میرے بھائی یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پلوسا کا شہد پسند آجائے آپ کہو یار کیا شہد ہے اور بیری کا شہد پسند نہ آئے ہو سکتا ہے آپ کو بیری کا شہد بہت پسند آئے اور پلوسا کا نہ آئے تو ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے اپنا اپنا پسند ہے ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ بیری کا شہد کھاتے ہیں ایک بار دو بار تین بار ہو سکتا ہے سٹارٹ میں آپ کو اچھا نہ لگے لیکن جب آپ اس کو چار پانچ بار کھا لیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ایک بار آپ کو develop ہو گیا پھر دنیا کا کوئی شہد آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کہو گے کہ یار شہد ہے تو بس بیری کا ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہ ہے جناب بلیک ٹی مطلب چائے کے پتی جو آپ اپنے گھر میں روز یوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ لکھا ہے کہ یہ پروڈک ہر قسم مسنوئی رنگ کیمیکل اور ملاوٹ سے پاک ہے بازار میں جو چائے آپ کو ملتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں سب سے پہلا کام میکسنگ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جس ریٹ پر یہ لوگ بیچتے ہیں بازار میں اس ریٹ پر تو کینیا میں بھی نہیں ملتا تو اس کے ریٹ اتنی نیچی کیوں ہے اس کی وجہ میکسنگ ہے اس میں اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ڈی گریڈ یہ سار عمال جو ہے نا میکس کر کی آپ کو بیچا جاتا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا چائے پتیلے میں ڈالتے ہیں اور اس کا کلر ایک دم پہل جاتا ہے آپ خوش ہوتے ہوں واہ کیا چائے ہے کیا کلر ہے اس کی بہت خوش ہوتے ہیں لیکن میرے بھائی آپ کو میں بتاؤں وہ مسنوئی کلر ہوتا ہے جو صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں کینسر تک اس کے کلر سے بن سکتا ہے اور میدے کے اوپر بوجھ سا ہوتا ہے سینی میں جلن ہوتا ہے تو سارے وجہ جو ہے نا وہ کلر کا ہوتا ہے جو مسنوئی کلر اس میں ملایا جاتا ہے سارا کا سارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو میں جو آپ کو چائے کی پتی بھیجوں گا انشاءاللہ اس میں نہ کوئی میکسنگ ہوگا اور نہ انشاءاللہ اس میں کوئی مسنوئی کلر ہوگا اور یہ بالکل ایک خالص چیز ہوگا انشاءاللہ جو آپ اس کو پینگے نا آپ کا دماغ مطلب بالکل اے ون ہوگا اور آپ کو تو پتہ یہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں آپ کو تو پتہ یہ ہوگا کہ میں چائے کا کتنا شوقین ہو اور اس چیز کی اوپر میں نے کتنا ریسرچ کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے تو چائے میں میرے نخری بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ میں جو چائے آپ کو سینڈ کروں گا میں وہ چائے سینڈ کروں گا جو میں خود اپنے گھر میں اپنے لئے یوز کرتا ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ وہی چائے سینڈ کروں گا ہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو پکانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی چائے جیسی ہی آپ پتیلے میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اُبالتے ہیں اس کا کلر نکل آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مصنوعی کلر تو ہے نہیں قدرتی کلر ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے جیسی ہی آپ چائے کیلئے پانی رکھتے ہیں آپ نے اس میں چائے کی پتی ایڈ کرنے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا ہے بس تاکہ یہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ اُبالی ٹائم لگے اس میں تو اس کا کلر اور خوشبو نکل آئے گا بہت جلدی اس کا کلر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مصنوعی کلر نہیں ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھار آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اس چائے کی کیا خوشبو ہے تو میرے بھائی چائے میں اتنا زیادہ خوشبو نہیں ہوتا کبھی کبھار جو آپ کو تیز خوشبو آتی ہیں وہ مصنوعی خوشبو ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں چائے میں اتنا تیز خوشبو نہیں ہوتا تو اگر آپ کو میرے چائے میں کوئی زیادہ خوشبو نہ ملے تو میرے بھائی آپ نے چائے خریدی ہے چنائل کا پرفیوم نہیں ہے کہ اس کا خوشبو ہر سو پہلے ایسا نہیں ہوگا توڑی بہت خوشبو ہوتی ہے اور وہ بھی آج کل کسی کو اچھی طرح نہیں ملتی ہے اس کی وجہ ہے کہ آج کل ہم سب کے سب زکام ہوتے ہیں ہماری ناک بند ہوتی ہے تو یہ جو چائے میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ یہ ہے قسم مسنوئی خوشبو مسنوئی کلر میکسنگ ہر چیز سے بالکل پاک ہوگا اور آپ اس کو بغیر کسی مطلب نقصان کے آپ اس کو انہی ٹائم پی سکتے ہیں اور اسی طرح میں آپ کو گرین ٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو یہ جو گرین ٹی ہے ایک پشاوری کیوا ہے جو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ہر دکان میں ملتا ہے اور اچھی سی اچھی کوالٹی کا بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ کلر ہوتا ہے اس میں کلر شامل ہے جب آپ اس کو پیتے ہیں یہ گلے میں بالکل سوفٹ سوفٹ محسوس ہوگا وہ جب آپ پییں گے تو گلے میں کافی ہارس سا محسوس ہوگا کافی مطلب سخت قسم کا محسوس ہوگا اور اس کی کلر میں اور اس کی کلر میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت سارے دوست مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یا بھائی کعویہ سینڈ کرو میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو یہ بھی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کعویہ سے وزن کم ہوتا ہے تھوڑا بہت معاون ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس سے مطلقا وزن کم نہیں کیا جا سکتا اگر اس سے وزن کم ہوتا تو پھر میرا وزن تو بالکل کم ہونا چاہیے کیونکہ میں دن میں تین چار کپ پیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینہ کا بالو لگ رہا ہوں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کعویہ سے وزن کم نہیں ہوتا ہاں اس سے فائدے بہت سارے ہیں فائدے اس کے اور بھی بہت سارے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے کینسر کے خلاف یہ بہت اچھا کام کرتا ہے آپ کے وجود میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں بہت سارے فائدے ہیں ذہنی سکون کے لئے بہترین چیز ہے لیکن وزن اس سے کم نہیں ہوتا یہ میرا اپنا تجربہ ہے تو اب بات کرتے ہیں سلاجیت کے بارے میں تو یہ ہے جناب سلاجیت جس کو کالا سونا کہا جاتا ہے اور میں نے اس کو گولڈ والے جو ڈبا ہے اس میں بند بھی کیا ہے اور یہ واقعی ایک کالا سونا ہے لیکن اس میں بھی لوگوں کو بہت ساری غلط فہم ہے لوگوں نے غلط فہم ہے پہلائی ہوئے وہ بھی میں آپ کو ختم کرنے والا ہوں لوگ اکثر اس کے بارے میں تب پوچھتے ہیں جب اس کو کوئی کمزوری ہوتی ہے جنسی کمزوری ہوتی ہے تب وہ مجھے فون کرتے ہیں یحیاء بھائی میں نے یہ سلاجیت لینا ہے تو میرے بھائی یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ یہ جنسی طاقت کے لیے ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ جنسی طاقت کے لیے ہے تو وہ کیوں کلیم کرتے ہیں وہ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ویاغرہ کی گولی میکس کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو کلاتے ہیں تو وہ سلاجیت کا کمال نہیں ہوتا وہ ویاغرہ گولی کا کمال ہوتا ہے سلاجیت میں ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ جنسی طاقت دے گا ٹھیک ہے باقی اس کا فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے فائدے بہت سارے ہیں یہ تقریباً لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا ہے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس میں تقریباً 84 سے 25 تک منرل ہے ملٹی ویٹامن ہے جس طرح ہم بازار میں ملٹی ویٹامن کے سپلیمنٹ لیتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ملٹی ویٹامن ہوتے ہیں تو یہ بھی قدرتی سپلیمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے وجود سے مختلف قسم کی جو کمزوریا ہے وہ دفع کرتے ہیں خاص کر جوڑوں کا درد ہو گیا مسل بیلڈنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو مطلب لوگ جم کرتے ہیں ان کے لیے اچھی چیز ہے آپ کی وجود میں جو بھی کمزوریا ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے تو کہنے کا مطلب بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف قدرتی سپلیمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پہاڑوں کا پسینہ ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا میں پہاڑوں میں گھومتا رہتا ہوں تو میں وہاں سے حاصل کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا تیز گرام کے پیکنگ ہے یہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا یہ پہاڑ میں ملتا ہے بلکل پتر کے شکل میں پتر کے شکل میں آپ کو ملتا ہے اور اس کے نکالنے کا اس کو صاف کرنے کا کیونکہ اس میں بہت سارا مٹھی اور پتر وغیرہ مکس ہوتے ہیں تو اس کے صاف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آسان ہے لیکن کسٹمر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گرم کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اسے سلاجیت الگ کرتے ہیں مٹھی وغیرہ پتر وغیرہ اس کو چانتے ہیں وہ الگ کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں سارے منرل بھی جل جاتے ہیں جب آپ اس کو گرم کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا افتابی سلاجیت جس کو کہا جاتا ہے اس کو جو ہے نا سورج کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ نرم ہوتا ہے اور اس کو سارا کچھ صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو یہ وہ افتابی سلاجیت ہیں اس کو گرم نہیں کیا گیا ہے تو یہ بالکل قدرتی چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری پوری بات سمجھ آگئی ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے ملٹی ویٹامین ہیں تو اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس کو بوڑی بھی یوز کر سکتے ہیں جوان بھی یوز کر سکتے ہیں بچے بھی یوز کر سکتے ہیں سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مطلب کسی کو نقصان پہنچائے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو بلڈ پیشر کا بیمار اس کو زیادہ نہیں کھا سکتا اور یہ ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں ویاغرہ کے گولی میکس کی ہے اس لیے وہ لوگوں سے کہتے ہیں اس کو بلڈ پیشر کی بیمار اس کو یوز نہیں کر سکتا میرا یہ جو سلاجیت ہے بلکل اپنی قدرت فارم میں ہے یہ اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس کو آپ ایک گندم کے دانے میں آپ اپنی موں میں ڈالیے اور گرم دودھ کے ساتھ یوز کیجئے پانی کے ساتھ یوز کیجئے اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ تقریباً تیز گرام ہے اور آپ کے دو مہینوں کے لیے یہ کافی ہے اور یہ اتنی جلدی اثر بھی نہیں کرتا کہ آج رات کو آپ نکالی ہے اور کل آپ کے سارے بیماریاں دور ہو جائیں گے آپ کے ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں گے یہ قدرتی چیز ہے یہ ٹائم لیتا ہے تو آپ نے کم سے کم ایک مہینہ دو مہینہ آپ نے یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے اپنی وجود میں آپ کو بہت اچھی تبدیلی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ خاص کر اگر آپ بارڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اور جم جاتے ہیں جیسے آج کل میں بھی جاتا ہوں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اچھا جناب تو اب بات کرتے ہیں زافران کے بارے میں تو یہ ہے زافران اور یہ ایک گرام کا پیکنگ ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے خاص کر آج کل کے دور میں ہر کوئی انگزائیٹی اور بیچینی کا شکار ہے ذہنی سکون ذہنی دبا ہوتا ہے تو یہ ذہنی سکون کیلئے ایک بہترین چیز ہے اور یہ کافی مہنگا ہے لیکن اگر آپ کو خالص مل جائے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اچھا بازار میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں لوگ مجھے میسج کرتے ہیں یا بھائی مجھے تو کافی سستہ ملتا ہے تو میرے بھائی وہ زافران نہیں ہوتا وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے سٹا اس کی تصویر میں لگا دوں گا تو وہ جو سٹا ہوتا ہے اس کی جو تار نکل آتے ہیں لوگ اس کو کلر دیتے ہیں اور اس کو زافران کے نام پر آگے بیچ دیتے ہیں اور یا ایسا کرتے ہیں کہ وہ زافران کے ساتھ مکس کر کے آگے بیچ دیتے ہیں یہ بھی مطلب کافی مشہور چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ زافران نہیں ہے یہ خالص زافران ہے کافی مہنگا ہے یہ میں نے ایک گرام کا پیکنگ بنایا ہے اور ایک گرام اس کا قیمت ہے ون تاؤزن ٹھیک ہے تو کافی مہنگا پڑتا ہے اور یہ بہت زبردست چیز ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدی ہیں گوگل پر سرچ کیجئے آپ کو مل جائیں گے میرا کام ہے آپ کو صحیح اور خالص چیز پروائیڈ کرنا اچھا جی اب لاست چیز کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہماری دیسگی جو گائی کی دودھ سے بنایا جاتا ہے خالص گائی کی دودھ سے اور میں اپنے جس دوست کے فارم سے اٹھاتا ہوں اس کا بہت خوبصورت اور ساف سترہ فارم ہے انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو وزل بھی کرواؤں گا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بندہ جس بندے سے میں اس کا دودھ اٹھاتا ہوں یہ بندہ اپنے گائے کو ہرمونز کا انجیکشن بھی نہیں لگا دے تو الحمدللہ یہ ہرمونز والے انجیکشن سے بھی پاک ہے اور مسنوی خوشبو بھی اس میں نہیں ہے بلکہ مطلب خالص چیز ہے کبھی کبار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہیں سے آپ نے دیسگی اٹھایا ہوگا اور جب آپ اس کا سر کلتے ہیں اس میں ایک زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو میرے بھائی قدرتی جو ہے نا جو گی ہوتی ہے اس میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی اس میں مسنوی خوشبو ایٹ کیا جاتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کو متاثر کرنے کے لیے تو اس میں مسنوی خوشبو بھی نہیں ہے یہ گائی کا دودھ ہے اس سے گی حاصل کیا گیا ہے پیک کیا گیا ہے اور آپ کو میں سینڈ کروں گا بس اتنی سی بات ہے اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ گائی کو جو ہرمونز کا انجیکشن لگتا ہے نا یہ اس سے بھی پاک ہے الحمدللہ تو بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو میرے سارے پروڈرک کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا چیز بیچتا ہوں کس کوالٹی کا بیچتا ہوں اور اس کی کیا کا فائدے ہیں مزید دے اگر آپ کوئی سوال ہے یہ میرا ورسپ نمبر ہے اس پر آپ مجھے وائس میسیج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلدی جواب دوں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ